بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین کرامی ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحب آ کے یوٹیوب چینل کے اوپر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین کرامی آج کل کمپلیکسٹی اتنی زیادہ پڑ گئی ہے کہ ہم لوگوں کو پتا نہیں کہ معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے اور ہم ایک انسرٹنیٹی کے اندر اپنی لائف کو سپینڈ آؤٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ چیزیں ٹھیک کس طرح سے ہوں گی ایک انتشار سا معاشرے کے اندر نظر آتا ہے سب بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں مطلب کہ we are just not like this یونٹی نہیں ہے ہمارے تھوٹس کی یونٹی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ یونٹی نہیں ہے نہ جانے معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے ہمیں ایک ٹرم سنتے چلے آتے ہیں اور یہ ٹرم میں نے بھی میم نشابہ سے پہلی بار سنی اور جب میم نے مجھے اس کے مطالق گائیڈ گیا نا تو I was actually surprised کہ ڈی کلٹا کیا چیز ہے آپ کو ڈی کلٹا کرنا ہے خود کو in short and in simple words I can say that how can you simplify your lives آپ اپنی زندگیوں کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں ہم کمپلیکس چل رہے ہیں اور چیزیں بہت زیادہ بہت زیادہ عجیب سی ہیں بہت زیادہ توڑ مروڑ کر پیش کر دی گئی ہیں ہمارے خود کی جانب سے ہماری غلطیوں کی وجہ سے میرے ساتھ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ موجود ہیں باقاعدہ اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں ہم کے ساتھ السلام علیکم مم علیکم السلام کیسے آپ تھی ٹھیک ٹھیک الحمدللہ اچھا مم یہ ورڈ جو تھا ڈی کلٹر مجھے یاد ہے یہ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا اور اس کے بعد بعد میں تھوڑی سی آپ نے مجھے کچھ گائیڈنز بغیرہ پروائیڈ کی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈی کلٹرنگ کا مطلب نہیں پتا تو اوڈ لائک تو اس کے ڈی کلٹرنگ بیسکلی ہے کیا اور مجھے کیا ہے آج کا ٹاپک تھوڑا سا منفرد تھوڑا سا ہٹ کر لیکن سوچنے سمجھنے کے اوپر انشاءاللہ ضرور مجبور ہوں گے انشاءاللہ لیکن سوچنے سمجھنے کے اوپر لیکن سوچنے سمجھنے کے اوپر دوسرے لفظوں میں لیکن سوچنے سمجھنے کے اوپر زندگی کو آسان بنائیں اور اپنی زندگی کے اندر جو انتشار ہے یا معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہیں جو بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں فکریں اتنی ساری پار لیے ہم لوگوں نے آج کل تو آج کچھ اس کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسا زمین کا کولہ ہے کوئی پہاڑ کی ایسی چھوٹی ہے یا سمندر کا کوئی ایسا کنارہ ہے اس کی موجے ہیں تھاٹے مارتی بھی کوئی ایسی جگہ جہاں پر ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں کیا بات ہے یا ہو سکتا ہے وہ کنارہ یا وہ پہاڑ کی چھوٹی ہمارے اپنے اندر ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے اور ہم اس کو تلاش نہیں کر پارے کیا بات ہے تو آئیے ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دل میں اپنے دماغ میں ایسا ایک کونہ تلاش کرتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو آسان خوصورت اور سہل بنا دے کیا بات ہے مام ڈی چلچرین جس طرح ابھی آپ نے فرمایا it's the simplification of lives زندگیوں کو آسان کرنا اپنے آپ کو ریلکس کرنا مام جاننا چاہیں گے کہ اس کی کتنی ٹائپس اور کون کونسی ٹائپ کو کس کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ ٹائپس نکل کر سامنے ڈی چلچرین means to remove mess اور ڈی چلچر from a place یا پہ دوسرے الفاز بیٹے اورگانیز and prioritize ڈی چلچرین ونس کمیٹمنٹس مٹیرل پوزیشنز ایک سیٹرہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے اپنی ترجیحات کو متعین کریں گے اور اسی لحاظ سے ہم جب اپنی زندگی کو سہل بنانے کی اور ڈسپلن کرنے ہی کش کریں گے تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہی فائدہ ہو کتنی ٹائپس ہیں کس طرح کی ٹائپس ہیں جی اب اس کے اندر دیکھیں اب ہم جب اس راستے پہ چلیں گے یہ ہمارا ویجن ہوگا یہ ہمارا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے ڈسپلن کریں تو اس کے لیے اب سمجھنے کے لیے گول تو ہمارا وہ ہی ہے کہ ہمیں زندگی کو سہل بنانا ہے اگزاکلی آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں زندگی کے جو خانے ہیں نا وہ ہم نے اپنے لیے مشکل کڑی کی وی اور کیسے آسان ملائیں فیزیکل فیزیکل کلٹا گھر میں اگر ہم میں اپنی کبرڈ کی طرح بھی بات کرو ٹھیک ہے نا اگر میں آگ گزارا چھے یا آٹھ کپڑوں میں بھی زندگی گزر سکتی ہے چھے آٹھ جوڑوں میں چھے اور آٹھ ڈریسز میں دو سینڈلز میں چار سینڈلز میں چلو ٹھیک ہے اوکے تو لیکن پھر بھی علماریاں کی علماریاں بھری بھی ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے سب اسی طرح پورے گھار کا احادت اگر کریں فیزیکل تو پھر ہر طرف امبار نظر آ رہے جنب ٹائمز کے اندر زندگی کو سہل بنانے کے لیے اب بیسیکلی فیزیکل بی کلٹرنگ پہ ہم بات کریں گے سمجھیں گے کیا کیا ہے بڑی لوگوں نے دنیا میں بہت کام کیا اس کے اوپر بڑا مواد ہے پرارٹیکل چیزیں موجود ہیں مینٹل ڈی کلٹرنگ سیکھلوجیکل ڈی کلٹرنگ اس سے میلی بھی اس سے جوڑی بھی ہوگی ایموشنل بھی سم وٹ تھوڑی سی سیکھولوجی کے ٹرمز ہیں جو مزید جو ہے نا اس کو ڈسٹرائب بھی کرتے سمجھاتے بھی ہیں زمدہ اور پھر ڈیجیٹل آج کل ہمیں پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے ایکزاری بہت کلٹرنگ مطلب ضروری ہے اب فیزیکل ڈی کلٹرنگ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتے ہوں ہمارے پاس اپنی زندگی گزانے کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے کتنی جوتے ہونے چاہیے کتنی ڈشز ہمیں کھانی چاہیے ہماری بیسمنٹ یا کیا بہت زیادہ بھرا وایا تاکہ ہم ان کو کٹیگرائز کر کر ایسے لوگوں کو دے دے جن کے پاس برتنی نہیں ہے خلت ہے جن کے پاس چیزوں کی جو سوچ ہی نہیں سکتے جو خرید ہی نہیں سکتے ایسے ہی ہے بلکل ہو سکتے ہیں ہم 50% نہیں اگر 40% بھی کمی کریں تو ہمارے بہت آسانی بھی ہو جائے گی اور لیت یہ رکھیں کہ ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور جو اس طرح سے ان کو ضرورت ہے ہمارا اس کے اندر عجر بھی آ جائے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پورا اپنے گھر کا احاطہ کریں گے جس کا بھی جتنا بڑا گھر ہے جس طرح سے بھی ہے سٹورز عام طور پر جو بنائے جاتے ہیں اس کے اندر صرف کلٹر کے علاوہ کچھ مین ہی ہوتا اس پہ میرا ایمان ہے تو اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے ادا کرو گویا کہ تمہاری یہ آخری نماز ہو ہم ایسے کبھی سوچتے ہی نہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ابھی کتنی زندگی موجود ہے اگر اس طرح سے سوچیں گے تو ہم پھر فیزیکل کلٹر نکالنا بھی بہت آسان ہو جائے گا اس کے اندر ہم سارا اپنا جو ہے نا ارگنائز کریں گے اپنے پاس لکھیں گے اپنے نوٹس بنائیں گے کون کون سے کمرے ہیں اور کس کس طرح سے کرنا ہے ہو سکتا ہے ہم مائنڈ میں اپنے نوٹس بنا لیں یا ہمارے پاس تنگس تو ڈو ٹاسک ایک نوٹبک ہو اور پھر ہم اس لحاظ سے سال میں ایک یا دو دفع کریں آپ دیکھیں آپ کو اپنا ذہن بھی بہت ہلکا محسوس ہو کیا بات ہے جو کون میری تھی یا میری کون ٹو انہوں نے پیکنگ کا اور اپنی کبرڈز کو ارگنائز کرنے کا طریقہ سکھایا تھا وہ سارا آپ کو نیٹ کے اوپر سب کچھ مل جائے فولڈنگ ٹیکنیکس رکھنا کیسے ہے تو وہ بھی بہت آپ کے لئے اچھی گائیڈ لائن ہے اچھا ماہم جس طرح آپ نے ابھی فیزیکل دیکلٹرم کے اوپر روشنی نے دالی بڑی زبادہ کہ how can we spend our lives in a more organized way in a more relaxing way تاکہ ہم easy ہوں ماہم how can we declutter our minds ذہن psychologically کس طرح سے خود کو declutter کیا جاتا ہم اپنی life کو easy بنا رہے ہیں اپنی life کو اور ہم دوسروں کی بھی life کو easy بنا رہے ہیں exactly facilitate کر رہے ہیں جو ہمارے پاس اضافی اللہ نے دیا ہے وہ ہم اگلے کو دے رہے ہیں بے شک اچھا تو جناب mental clutter کیا ہو گیا ایک کتاب ہے بیری ڈیونپورٹ کی ایک ہے ایس جی سکوٹ کی چھیک ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ how to declutter your mind اب یہ جو کتاب ہے ایک مثال جو میں نے دیئے کہ mental clutter کہ اندر یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کونسی آدات ہیں habits کونسی actions ایسے کہ جو کونسے mindset ایسے کہ ہم اپنے mind کا mental clutter جو ہے وہ نکال سکے چھیک ہے مثال کے طور پر emotional baggage آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ ساتھی آپ کو نہیں ملا آپ پوری زندگی اس محبت کو پال کر اس غم میں گھلا دیں کیا آپ اچھی productive زندگی پر گزار چکیں گے number two مثال آپ کی زندگی کا ساتھی دنیا سے چلا گیا غم تو ہے لیکن اگر آپ حربتی اس غم کو مزید multiply کرتے رہیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے یہ تو اللہ کی مشیعت تھی تو پھر آپ کیسے زندگی عزار سکتے بہت خوبصورت بات کیا آپ کسی exam میں پاس نہیں ہو سکے اب آپ complex میں چلے گے اور depression میں چلے گے exactly ایک اور بسال تو اسی emotional baggage کو آپ نے اپنا mental clutter بنا گیا ٹھیک ہے نا exactly brain جو آپ کا اس میں جو thoughts سے jam ہو گئی بلکل ٹھیک will you be able to lead a happy life another question there are thousands of examples there is a couple they don't have a child they got married 20 years back 15 years back 10 years back 7 years back okay وہ انہوں نے clutter پالا ہوا ہے ان کے لٹکے وچھے رہے ہیں اداس ہیں دوائیں کھا رہے ہیں یہ سوچ لو کہ اللہ نے تقدیر میں یہ ہی لکھا ہوتا ہے آپ کے لئے یہ ہی بتا ہے exactly ہزاروں اگزامپل سے میں کیا بات کروں میں سمجھانے ہی کچھ کر رہی ہوں کہ اس کے علاوہ mental clutter کے در overthinking a very big sector overthinking is prevailing nowadays تو اس کے اندر کوئی ایک thought ہے دیکھیں شیطان کا تو کام ہے وسوس سے exactly اور وسوس سے کا مطلب ہوتا ہے وہ بار بار attack کرتا ہے وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا overthinking بھی جانا آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی نے ایسے دیکھا تو وہ کیوں دیکھا اس سے ضرور اس بارے میں کچھ میرے لئے سوچاوائے تو ایک نارمال thinking تو ٹھیک ہے لیکن overthinking یہ بھی پھر اگر ہم اس کو پالتے رہیں گے multiply ہو ہو کے وہ ہمیں productive ہونے سے بچا دے گی just forget it کہہ دا ہے forgive and forget and let go let go of things تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی اچھا emotional lettering کے اندر بھی یہ جو ہم نے بات کی کہ by thinking about the situations and circumstances that will figure your emotional responses اچھا یہ تو situation ہے اب اس کا solution کیا ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے physical کا کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک ہمارا پر journal ہو اور یہ psychologist باقاعدہ آپ کو journal دیتے اور اس کے اندر you will write down آج کل iPhone کے اندر بھی journal آ گیا that is so helpful if you set a reminder اور a notification کہ وہ آئے گی تو آپ کو 9 یا دس بجے وہ آپ کو خود بھیجتا ہے تو میں تو اس کو use کرتا ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے i like to write also i write down what i felt today what happened today good or bad so that that is that is also a very nice thing to do is this a very great way of de-clitur as well writing yes surely یہ بہت آپ کو سکون دے لگتا ہے because this is a sort of catharsis exactly for instance you don't have a friend right whom you can confide so you write down and you will feel so i mean lighter exactly everybody can do this i do this notification are they right good 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 things i write very good good reminders the reminders which will actually help us decluttering our mind which reminders which we need to know that something is I have to do this I have to do that that we have a physical or digital journal or diary which we can write in the night we can write our points like how the day goes or reservations or shoes also write and think how the solution is if you have discussed and solve that a to solve you that you have a to solve you have a experience that you have a sort of catharsis you feel good you feel good best you have a relationship or you have to talk to you and to reaffirm this fact that having mental health issues or whatever stress anxiety or panic attacks this is not a social taboo exactly ma'am these are so that we here we are people exactly so if there is a problem please discuss don't paint up your negative feelings issues your concerns in your mind exactly 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 you here one day at a time take one day at a time past and past and as as you just exactly you take it all psychologists say think about the future future is bright for you it is full of sunshine but you have to do something for it work hard work hard right to equal یہ چیز ہوگی take one day at a time اب اس میں اگلا دن انشاءالہ اگلا سورج نکلے گا انشاءالہ پہتھ اچھا دن ہوگا میں پھر کہوں گی اس میں کوئی شرمانی کی بات بریڈنگ ایکسرسائزز ڈیپ بریڈنگ ایکسرسائزز میں اگر ہم یوگا کر سکے یوگا بڑی زبردست ایک چیز ہے اس کے اندر خود آپ کی بریڈنگ سائزز بھی ہوتی ہے اور آپ سیکھ لیں یا تھرپی سے سیکھ لیں کہ ڈیپ بریڈنگ ایکسرس اگر ہم روز کا معمول بنا لے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو برین اس کے اندرہ اکسیجن بھی جو کام ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اکسیجن ریپل نیش ہو جاتی ہے اور ہماری بڑی کافی ریلاکس ہو جاتی ہے take a walk go and take a walk just for 10 minutes 15 minutes the best time which professionals say is early in the morning جو کہ ہم کرنی پاتے نہیں کرتے آج کرتے the greenery and the sunshine that is the best that is therapeutic actually جو sunshine ہوتی ہے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وائٹیمن ڈی کے علاوہ وہ آپ کو ڈیپریشن سے دور کرتی ہے بند بند اندھیرے کمرے اے سی چڑھ رہے ہیں پردے لگے ہیں چوبیس گھنٹے یہ جو ہے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ گا کہ آپ بیسوں سے جم کر کے بھاغو بیس طریقی سے تیار ہو اور کام پہ جاؤ ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہو گئیں اچھا اس کے بعد if you have a group of friends right this is all mental decluttering you're so lucky you're so blessed if you have sincere friends in this in these times exactly ma'am you know میں کہوں گی کہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور میں کہتی ہوں اچھی دوستیاں بھی اللہ کا رزق ہیں لگوں کا پیار بھی اللہ کا رزق ہے exactly تو اگر آپ کو یہ نصیب ہے میں سمجھتے ہوں یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے اور میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں اللہ کا میں شکر ادا کروں گی کہ اللہ نے مجھے کچھ ایسے بھی لوگ دی ہیں کہ جن کو ہم کو کسی سے کچھ غرض رہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لے کے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتے ہے کہ آپ you know your mind opens up exactly laughter light topics باتیں کرو ایک دوسرے سے you know unwind کرو کھا پیو خوشو یہ this is therapeutic exactly this is actually therapeutic no just have a good love have a good time your dine out کریں کئی سہر پہ نہیں کریں اچھا تفری بہت ضروری ہے mentally clutter کوئی بھی آلم مبلغ یا کوئی بھی اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا تفری نہیں کرو یا تفری بہت ضروری ہے آپ جو آپ کی وسائل ہیں جتنا آپ کا اللہ نے دیا ہے آپ ضرور جس لئے ہاتھ سے کر سکتے ہیں آپ ضرور نکلیں گھر سے اور تفری کے لئے جائیں آپ کسی اور شہر میں جائیں کسی اچھے مقام پہ جائیں میں سوشتی ہوں انسان کو یہ لگتا ہے جیسے وہ دوبارہ you know rebirth ہوئی ہے اتنا refreshing ہوتا ہے normal routines exchange مل جاتا ہے ایک طاپ مل جاتا ہے آپ کو بہت اچھا بہت زیادہ میڈیا کے ساتھ ہر وہ چوبیس گھنٹے یعنی چوبیس سنی چلو بہت زیادہ اگر آپ اس کے اندر بغیر کسی مقصد کے کسی کا پروفیشن ہے وہ تو پھر بھی سمجھ آتا ہے لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ تھوڑا صاحب اپنے مائنڈ کو تھوڑا آنکھوں کو بریک دیں یعنی continuous نہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ brain میں unnecessary signals جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی کاؤچ پوٹیٹو ہے تو وہ ٹی وی ٹی وی ٹی وی یا موبائل یا ٹیبلٹ unwanted scrolling تو وہ دس بارہ بارہ گھنٹے گزر جاتے ہیں انسان پا بتانی چلتا ہے اور اسپیسیفکلی ماہم جو لوگ رات کو بیٹھتے ہیں نو دس بجے کی ٹائم فون پکڑا لیٹرلی صبح تک سکرولنگ چلتی رہتی ہیں اور وہ جو سوپس ہوتے ہیں بعض اچھے بھی ہو بے شک بعض ہیں کوئی ترکی نے جو بنائے سوپس جو ہیں وہ لوگ ایک دن میں بارہ بارہ چودہ چودہ دیکھ جاتے ہیں میں خود ایسی بچیوں سے ایسے لوگوں سے بے دی ہوں میں نے کہا میٹے آج آپ نے کیا کہ بارک کس سے دیکھیں اس کی exactly you know that is addicting that is obsessive sort of exactly and that you know آپ کو دور لے جاتی from the purpose of your life exactly اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیدا کیا ہے بالکل مقصد ہے مقصد ہے مقصد ہے دیکھیں ایک کورا کاغذ ہوتا ہے نا ایک کورا کاغذ ہے صاف کاغذ ہے اور آپ اس کے اوپر چاہیں تو کچھ بھی لکھ سکتے میں ادھر لکھ رہی ہوں نوشابہ میں ادھر لکھ رہی ہوں آپ کا نام کورا کاغذ ہے جو کاغذ بھراو ہے اس میں کہاں جگہ ہے you get my point تو جب اتنی زیادہ اس کے اندر کلٹر ہوگا کلین نہیں ہوگا فریش نہیں ہوگا تو یہ سکنات تنگ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور میں ایک بات اور کیونکہ اللہ کی بات ہم ضرور کرتے ہیں جو ہماری سپیریچل اویکننگ ہے اللہ سے تعلق وہ سب بھی جب ہی ہو سکتا ہے جب ساری نگیٹیویٹی ساری نگیٹیویٹی ٹاکسیٹی ٹاکسیٹی ٹاکسی کموشن ہیٹریٹ اینگر گراج انٹالرنس شاوٹنگ سکریمیگ تو ان سب چیزوں سے کیا ہوگا کہ آپ سترہ پنی رہے گا یہ سب کو نکال کے پھیک دیں اور پھر آپ آپ کے لیے سپیریچل اویکننگ بھی ہوگی آپ پھر اللہ سے جڑنے میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کیا بات ہے دارت ویل ہلپ ان پیوریفیکیشن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تھرڈ بیٹر ریلیشنشپس بکوز وی ہیب تو لیو آر لائیز زندہ ہے تو زندگی گزارنی ہے نا تو اچھے طریقے سے کیوں نہیں گزاریں خوش رہ کے گزاریں پروڈکٹیو گزاریں ایسا کچھ کر کے جائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں پورٹس ایمپروڈ لائف سٹائل لائف سٹائل سے مراد یہ ہے اچھا رہنسین اچھا کانہ پینہ نورمل ایک صاف ستری اندگی جس کو ہم جاتے ہیں لائف سٹائل کے لیو روٹین yes time table exactly پھر ویل بیئنگ اب ویل بیئنگ کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گے فیزیکل مینٹل اور یہ ساری جو ٹائپس اچھا دیکھیں اگر مینٹل ویل بیئنگ نہیں ہے جو بہت میجر دپریشن میں جو لوگ ہوتا ہیں وہ دانا خاستہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو they don't want to get out of their beds اللہ کبھی بھی کسی کے برے ایسا وقت آلائے because they don't want to just go to sleep and you know کچھ exactly I have seen یہ ایک بیماری ہے نا دیکھیں نا ہم آج کے دور کے جو فتنوں میں سے یہ بہت بڑا ہے exactly every fourth person has دپریشن so ان سب چیزوں سے ہمیں fight کرنا ہے ہمیں fifth point reduces what does it do benefits of decluttering reduces stress anxiety depression the biggest issue of the whole world right now stress anxiety and depression yes achcha ma'am at last جانے سے پہلے ان لوگوں کے لیے ہمارے ریے ہم سب کے لیے جتنے لوگ studio میں بھی موجود ہیں جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی advise دینا چاہے بس مختصرا دو باتیں ایک moment جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بار بار یہ بات یہ الفاظ اس انداز میں آتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْسَنُونَ کہ وہ نہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ماضی کا کوئی غم جو حزن کا لفظ آیا تو میرے خیال ہے یہ psychology کو اللہ تعالیٰ نے address کر دیا وہ خالق ہیں اور ہم ان کی تخلیق ہیں جو psychologists بتا رہے ہیں قرآن نے بتا دیا تو یہی میرا ایک message اپنے لیے بھی سب کے لیے اور بس یہی ہے کہ we have to organize ourselves don't agonize ourselves لقص صاحبہ جزا کلا خیف یہ پریشیس ٹائم اور یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو میرا خیال ہے کہ لوگ اس کے متعلق بہت کم آشنا ہے تو اس طرح کی ٹاپکس کے پر باتشیت کرنا اور لوگوں کو بریفنگ دینا یہ بہت ضروری تھا جزا کلا خیف تینکیو سب موزیز ناظرین اے کرامی ڈی کلٹرین خود کو پیوریفائی کیجئے یہ جو آپ کے ذہن کے اندر ایک جنگ ہے جو موجود ہے کہ کل کیا ہوگا کل کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ نے اپنے آج کو تباہ کر دیا وہ ایک شیر ہے نا کہ یہ دل نا امید تو نہیں نا خام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے تو اگر آپ کے اوپر کوئی برا وقت ہے تو وہ گزر جائے گا آپ نے فوکس رہنا ہے اور جس طرح میں آپ نے بتایا کہ آپ نے یار لکھا کریں that's my personal advice آپ کے thoughts رہے کافی ہے تک پیوریفائی ہو جائیں گے تو بیٹھے ساری دعاوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہاں ایک چیز مجید spiritual تعلقات اللہ سے آپ کے بہتر ہوں گے جب آپ declutter کریں گے اپنی لائف کو اپنے میزبان محمد الرحمنیم کو دیجئے اجازت اللہ حنکبان